سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی ناری ٹی وی ساتھ بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ رحمان باجوہ کا سرکاری ملازمین کے لیے بجٹ 2022 سے پہلے ایک اور اچھا اور بڑا قدم ناظرین مجودہ ملکی حالات کے پیش نظر اس حکومت سے بجٹ 2022 میں سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے رحمان باجوہ صاحب نے ایک اور اچھا فیصلہ کیا ہے تاریخی احتجاجی درنے کا اعلان کیا ہے رحمان باجوہ صاحب نے بروز پیر 23 مئی 2022 کو اڈاک لی فلانس بنیادی تنخواہ میں زم کر کے پیسکیل رویئن، اپ گریڈیشن، ٹائم سکیل، تنخواہوں میں تفریق ختم کرو ہفتہ کی چھٹی بحال کرو اور پینشن میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کے لیے رحمان باجوہ صاحب نے ایک دفعہ پھر 23 مئی کو احتجاج کا اعلان کیا ہے چونکہ 5 جون کو بجٹ پیش کیا جانا ہے تو سرکاری ملازمین کو چاہیے کہ اس سے پہلے پہلے حکومت پر اپنا دباؤ بنائے رکھیں ورنہ پھر بعد میں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ